ورلڈ کپ کے لئے ہندوستان کے آواز جرنلسٹ ہے وہ وہاں پر جا کر کس قسم کا حیران ہو رہا ہے وہ بندہ میڈ ان انڈیا ہے یعنی ان کے اپنے کنٹری کے اور صرف انڈیا میں نہیں یہ دوسرے کنٹریز میں اسٹریلیا اور دوسرے کنٹریز میں یہ جنس ہے اسے بیج رہے ہیں پیچ رہے ہیں ہماری کون جا رہی ہے ہماری بان رہی ہے ہماری بان رہی ہے ہماری بان رہی ہے لیکن کون سا مورکم بورٹ کر رہا ہے آپ لیول چیک کریں بائی چیزیں اچھی ہیں یہاں پر بھی یہ سسٹم ہے مجھے حیرت ہوئی یہ سسٹم دیکھ کر کہ آپ کو اس سے کیش نہیں کری کرنا پڑتا جسٹ یو سکین یور فون ساتھ اگر کیمرہ من یہ دکھائیں یہ بائیک آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سا شاید دو تین کنٹریز افغانستان پاکستان یا اس طرح کے کوئی دو تین کنٹریز ہوں گے جہاں پہ یہ بائیک اس طرح کی یوز ہوتی ہیں اگر انڈیا کی بات کریں وہاں پہ اس ٹیم جونسا وہ بائیک یوز ہو رہی ہیں اور میڈین انڈیا یوز ہو رہی ہیں ہمارے جرنلسٹ وہاں پہ گئے ہیں آپ کہیں تو میں ویڈیو دکھا سکتا ہوں وہاں پہ رائی لگے جو شوروم پہ گئے ہیں اور انہوں نے دکھایا کتنی مارڈرن بائیکس ہیں وہاں پہ مضالب یہ کہ پاکستانی جرنلسٹ ہندوستان جاتا اور بڑی تعریفیں کرتا ہے کہتا ہے کہ ہم انڈوستان سے تقریبا پچاس سال پیچھے ہیں ڈیویلیمنٹ کے لیہاں سے اور انکل کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈوستان سے آگے ہیں ڈیویلیمنٹ کے لیہاں سے جرنلسٹ جو کہ پاکستان سے انڈیا ورلڈ کپ بیزٹ کرنے کے لیے گئے ہیں ورلڈ کپ کو کور کرنے کے لیے گئے ہیں وہ وہاں پہ جا کے انڈیا کی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے مختلف بلوگز منا رہے ہیں کبھی وہاں کے یوپئی سسٹم کے بارے میں بتاتے ہیں تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک انڈین برینڈ روائل این فیلڈ جو کہ بائکز کا برینڈ ہے اس کو کور کیا اس کے نوازکار دوستو جہن جیسری رام تو دوستو ایک پاک پترکار بھارت میں بلکف کو کوریج کرنے کے لیے آیا ہوا تھا جب وہ بلٹ کے سوروں پر پہنچا جب اس نے بلٹ بائک دیکھی تو اس کے موز سے کڑ گیا کہ ہم بھارت سے پچاس سال نہیں سو سال پیچھے ہیں ویڈیو کافی امپوڈنٹ ہے تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں امیلتے ہیں ویڈیو کے بعد یہ روائل این فیلڈ کا ایک آف روڈنگ آن روڈنگ یا آف روڈنگ موٹر سائیکل ہے ہمالہین کہتے ہیں اس کو درمالی کیا ہے آپ پہاڑوں میں چلائیے سیٹی روڈز میں چلائیے یہ کوئی بھی ٹائپ اپ ٹرینز میں آپ گاری چلا ہی ہے اس کے لئے یہ سب سے بیش موٹر سائیکل ہے ابھی انڈین موٹر سائیکل مارکٹ میں یہ ہمالہین 411 سیسی کا ہے یہ آلماست ٹوئیٹی فائی بھی ایس پی کا پاور دیتا ہے اور اس کا آن روڈ پرائز کولکاتا میں 2.7 لکس کا آجاتا ہے 2.7 لکس کا آن روڈ تو پرائزن کی سب سے موڈل وائز جو مشین ہے بہت بہت بیٹر ہے یہ دیکھیں کہ اس کی چاوی تو گاری سے بھی بڑی چاوی ہے اور یہ لیتے ہیں لوگ یہاں پہ یہ تھوڑا کولکاتا سائیڈ میں اس کا دمانڈ تھوڑا کم رہتا ہے لیکن آپ جیسی نورڈ بینگول یا فی نورڈن سائیڈ انڈیا میں بھی چلے جائیے گا جا پہ ہیلز بگیرا زیادہ ہوتا اس طرح بہت دمانڈ ہوتا ہے مطلب آپ رینز کا بھی بائک دیکھنے جائیے گا اس میں آپ کو یہ سب سے زیادہ ملے گا میکسیم لوٹ 7kg یہ آپ کا جو آپ باکس کری کرتے ہیں ہم لوگ جو ٹاپ باکس کرتے ہیں وہ آپ 7kg لوٹ کری سکتے ہیں سائیڈ میں آپ 25kg ایچ سائیڈ آپ پینیار باکس کری کر سکتے ہیں یہ کتنے سی 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 بتایا آپ نے 411 سی 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 جی اب یہ بائک ہے یہ 350 سی سی ہے ہنٹر اس پہ لکھا ہو ہے بہت خوبصورت بائک ہے میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ اس بائک پہ میں سوار ہوں تھوڑا سا گھومو پھر ہوں لیکن ابھی فیلال میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ اس کی کیا قولیٹی ہے یہ روائل انفل کا اس طرف سے آئے کہ تھوڑا سا اچھا آپ بریف کریں گے تو اچھا اس کو پریزنٹ دیا جائے گا روائل انفل کا بھی سب سے ہائی ڈیمانڈ کمپیکٹ تھوڑا ریزائننگ میں موٹوسائیکل یہ ہے کیونکہ کوئی کوئی سوچتا ہے بیگ بائک میں دورا چلانا میں پروبلم ہو سکتا ہے سب کمپیکٹ ڈیزائن میں 350 cc engine almost 21 bhp کا power output ہے اور اس کا pricing start ہو جاتا ہے 1.76 thousand 1.76 lakhs on road اس کا pricing چال ہو جاتا ہے یہ جو model اب یہ جو ویڈی انتگر ہے اس کا on road ہے 1.98 lakhs 350 cc کا تو یہ بہت ہی کم ہے پرائزنگ کی ساب سے normally کیا ہوتا ہے جو city کمیٹیگ جو لوگ کرتے ہیں جن لوگ کو daily bike چلانا ہوتا ہے تھوڑا کمیٹر segments 100 cc 125 cc لیکن اسی ٹائم میں آپ کو 350 cc کا royal infill مل جا رہا ہے یہ دیکھیں جی بالکل انہوں نے pictures بھی لگائی ہوئی ہیں اس بائی کی یہ کتنا پرانا company ہے یہ made in یہ 1901 سے ابھی بھی continuous production میں تو worldwide اگر ہم لوگ دیکھنے جائے یہ oldest motorcycle brand جو ابھی بھی continuous production میں 1955 سے انڈیا میں بھی منگویکشنگ یہ سب چالہ ہوئے گا زبردن یہ دیکھیں جی اب یہ ایک اور بائیک ہے اس کا کلر آپ دیکھیں بڑا یونیک سا کلر ہے اس کی سیڈز دیکھیں یہ ادھر آئے ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسکرائب کریں وندر فول کیا اس کی فینشنگ ہے اس بائیک آپ دیکھیں کہ اوٹسٹینڈنگ اوٹسٹینڈنگ اس کے لئے ایک الگ سٹوڑی ہے اچھلی جب 1950s میں پہلا Royal Infil India میں آیا تھا تو پہلے Indian Army نے order کیا تا یہ war purpose use کرنے کے لئے تو Indian Army کو tribute کرنے کے لئے ابھی Indian Army میں جتنا motorcycle چلتا سب Royal Infil کا ہوتا ہے صحیح تو Indian Army کو tribute کرنے کے لئے کلاسک 350 میں بنایا گیا اس کو signal edition کہتے یہ پورا Army کو tribute کر کے آپ کلر پر سمجھ میں آرہا ہے آپ کو کلر بہت خوبصورت کلر بنایا ہوگا یہ جو ٹینگ میں سٹینسل نمبر سے نمبر unique لہتا ہے ہر گاری ہر گاری ہر گاری اچھا یہ registration نمبر ہوگا نہیں یہ serial نمبر ہر گاری کا ڈاگ ہوگا اس میں کچھ آپ کو مطلی دو گاری آپ کو سمی نمبر مل جائے گا یہ بھی 103 50 ہے یہ spike پر بنائے بڑے زبردست کلر کونٹراسٹ ہے پھر میں ہلمیٹ بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ اس کا ذرہ تھوڑا سے یہ ہم نے کلر 1.98 لیکس جو ہنٹر 350 اس کا top variant ہے اس کا 2.03 لیکس آجاتا ہے آن روڈ بارکے 350 cc کوئی technical differences ہے نہیں کلر 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 پرائیز چاہی ہیلمیٹ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیلمیٹ ہے یہ اسی کمپنی کے روائیل انفیل کے ہیلمیٹ ہے لیدر کوڈ ہیلمیٹ ہیلمیٹ اس میں یہ ہیلمیٹ بہت کام کاتا ہے اس میں شیڈ رہتا ہے جو سن لائٹ کو بلوک کرتا ہے اس کا یہ بریدنگ پورشن بھی بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے تو دست پرٹیکیل سی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں میرا پورا فیلٹرنگ کیا ہوا رہتا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا صحیح یہ بلکل دست وغیرہ بہت بہت زبردست جی اب آگے جاتے ہیں اور اینڈ میں ادھر کروں گا جو آپ لوگوں کو سرڈیفکیٹس ملے ہوئے ہیں پہلے ادھر میں یہ بائک ادھر سے آئے جی یہ بہت زبردست شورو میں یہ دیکھیں جی یہ پارٹس کھلے ہوئے اس بائک کو تیار کیا جاتا ہے اسی طرح یہ نا یہ آپ کے پاس لوس آتا ہے اور آپ اس کو تیار کریں بہت آبی تو india ہی مینفیکشنی ہوتا ہے سی اپورے اسم لگے آبی لگے دیزائنگ کے لیے وینتیج لگے لگے اس کو ایسے رکھا گیا یہ 535 cc continental gt یہ ڈیس کٹی نہیں ہو چکا ہے لگے وینتیج لگے اس کو رکھا گیا اور یہ بہت خوبصورت کلر ہے یہ بولیٹ 350 ہے ایک روائل انفیل کو بولیٹ کے نام سے ہر کو بہچانتا ہے بولیٹ موٹر سائکل یہ موڈل فرس لانجھ آتا 1932 میں یہ سب سے oldest موٹر سائکل موڈل جو ابھی بھی موڈنیز پڈکشن میں یہ تھوڑا پیٹ سے rebond ہوا ہے تھوڑا نیا چیسی کے ساتھ یہ بولیٹ 350 350 سیسی سیم پاور آؤٹپوٹ ہے 21 بہچ لیکن تھوڑا سیسکا ڈیزائن چینج کیا ہے یہ ہوتا ہے نا موڈن مطلب جو ایک وینٹیج لک بھی ہے پلس موڈن ایک فلنگ بھی آئے صحیح ادھر آئیں جی اب اس طرف آتے ہیں اس بائی کی طرف اس کو تھوڑا سا explain کریں یہ سب سے سب سے ہی آپ کا بیگ بائیک ہے رویل انفل کا 650 cc اس کا 47 بہچ پاور آؤپپوٹ ہے 52 nm کا ٹورک آؤپپوٹ ہے اس میں بہت ہی پاورفول ہے یہ پروپر لیے کروزر ہے اس کو سوپر میٹیور کہتے میٹیور 650 cc اس کا پاور بہت ہی بہترین ہے 170 to 180 80 km پاور آؤپپوٹ آؤپپوٹ اس میں 200 جی top 200 تک جائے گا اس میں آپ میٹر کانسول میں دیکھیں گے اس میں ایک ایڈیشنل میٹر کانسول بھی آجاتا جس کو ٹھپر نیویگیٹر گئے تھے یہ گوگل کے ساتھ بیلڈپ کیا ہوا ہے تو اس میں کیا ہوتا آپ موبائل فون کے ساتھ کنیٹ کر لیجے آپ کو ماب لگانے یہ بہت ہی مورڈن ہے دوال چینل ABS کے ساتھ آپ کا upside down suspension LED headlamp مطلب بہت ہی مورڈن یہ suspensions وغیرہ جی upside down ہے na usd ہے بہت ہی unique چیزیں بڑے unique bikes یہ manufacturing department ہے آپ یہ PDI ہے پری delivery inspection section ہوتا ہے اس میں کوئی بھی گاریا گاری ہوتا ہے اس میں accessories fitment گاری اور یہ جو ہیں یہ دیکھیں جی کلر دکھائیں یہ دیکھیں کیا خوبصورت کلرز ہیں یہ میٹیور کلرز کیلئے لئے سپورک ڈیمز آتا ہے آپ جو پاس میں یلو والد دیکھ رہے ہیں وہ بھی میٹیور 350 سی 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 لیکن 350 سی سی ہونے کلرز 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 میں نے شکاگو میں سن فرانسسکو میں دیکھے ہیں بہت ویبیران اگر کبھی بھی رویل انفیل کا افیشیل پیس ایک بر چک کریں گے یا پھر افیشیل ویبیسی فالوو کریں گے آپ کو بہت سارا کلر ملے گا جس میں آپ کا ریٹ کلر آتا ہے یولو آتا ہے گرین آتا ہے بلو آتا ہے مطلب ینگ جنریشن ملے گا اور کیوں آپ کو اپنے شوک ہے مجھے بہت بہت شوک مجھے کچھ دن پہلے ہی اگرسٹ میں اگرسٹ اگرسٹ 650 اگرسٹ ویٹنگ پیورید 6-8 ویٹنگ مل گیا ویٹنگ 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 اگرسٹ عزت ویٹنگ ویٹنگ اگرسٹ اگرسٹ چیز اگرسٹ اگران نقصہ اگران ہمالائین ہموالائین وہ توجہوں 650 اگرسٹ اگران اس 650 سو مرکنی سے دیکھڑا تھوڑا چیزیں گیم ساستگیاری بھائی پیدا چیزیں گیم شکرید انہیان کی نیسی طرف منتظم جرات شکرید ونساستگی بیڈیا ساستگی حلق سنیس پیدا تو یہ تیجیز ہے اس کا نمید ہے؟ کوئی سب موریل کا نہیں ہے جسی آپ کو اتنی بھائی دے گیر جو ساستگیز ہے 650 cc میں تھوڑا ڈیمانڈ ہوتا ہے کیونکہ 650 cc آپ کا بوکنگ وائز یہ گاری بننا چلو ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو تھوڑا ویٹنگ پر جاتا ہے لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے سر نے بھی بولا کہ 8 months کا official ویٹنگ ہے سر کو 3 months کے اندر گاری مل جا رہا ہے یہ دیکھیں جی جیکٹس سپیشل یہ بائکس جو ہیوی بائکس چلاتے ہیں یہ سپیشل کی جیکٹس بھی ساتھ پہنتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ precautions لگے ہوئے safety ساری دوستو جو پاکستان میں بائکس یوج ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں کبارے میں چلی جاتی ہیں جی ہاں دوستو آج بھی پاکستان وہ فرانی بائکیں یوج کرتی ہیں جو 100 cc کی ہیں 90 cc کی ہیں ایسی cc کی ہمارے انڈیا میں بائک بین ہو چکی ہیں کبارے والی بائک ہیں پاکستان کی جب پاکستانیوں نے جب بھارت کی بائک دیکھی سپر بائک دیکھی تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کے موہ سے کڑی گیا کہ یہ بھارت نہیں یہ یورپ ہے technology کی معاملے میں بھارت دن پہ دن وڑتا جا رہا ہے اور بھارت کا کوئی جواب نہیں ہے